بسم اللہ الرحمن الرحیم رید دے ذرات تو زیادہ پانی دے کترات تو زیادہ حواماں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئن امام الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء اکرم الانبیاء شفی المسنوین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تسلیماً کسیر دی پاکیز حضرت انتہی زیوہ خار علماء کرام ومعزد سامین کرام مزرگو دوستو بھائیو ساتھیو انسان اور بندہ لو چیزانا مرکب ہے جسم تے روحو روحو اور جسم آپس اچ ملن تے انسان بندے بندہ بندے بغیر روحو دے خالی وجود اور خالی جسم کو بندہ اور انسان نہیں ہے کیا بائیں سکتا اور بغیر وجود دے خالی روحو کو بھی انسان اور بندہ نہیں ہے کیا بائیں سکتا اللہ تعالی نے سب تو پہلے انسانی جسم دی تخلیق کی تھی جسم انسانی بناوان دے بعد رب نے انسانی جسم دے اندر روح پھوکی ولو بندہ بڑیا اے روحو دا نتیجہ ہے کہ اسان زندگی بسر کرنے پہیں اور سارے جسم دی جتنا بھی حرکاتا اس سارے روحو دی بدہ بطن اس سارے ہتھینی حرکت سارے اکھان دا دیکھنا اور کرنے دا سننا زبان دی گوئی آئی دماغ دا سوچنا دل دا تخیل پیرن دی چال اے وجود دے انسانی دی جتنا بھی حرکات ہیں اے سب روحو دا نتیجہ ہیں اے روحو اگر سارے جسم میں جنہوں دی تو شاید اسائے جسمانی حرکات نہ کر سکتے اگر اسالے وجود چنہ کرے یا برا کرے اے سارے روحو دا نتیجہ ہونے اور اے جڑی روحو ہے اے دنیا دے اندر خاص کر وہ سرمانہ دے اندر ترائے قسم دیوں دی ہیں نمبر ایک ایسی روح جڑی بندے کو برائی دی طرف راگب کریں دیئے گناہ اور برائی دے اُبھریں دیئے بعض لوگیں دے دی اللہ دے گناہ کرنا بعض لوگیں دی طبیعت چھے نافرمانی کرنا اور بعض لوگیں دے روح دی کیفیت دے اللہ تعالی دی نافرمانی کرنا ایکوں ادن نفس امارا ایسی روحو جڑی بندے کو گناہ واسطے اُبھارے اللہ دی نافرمانی واسطے اُبھارے یعنی شیطان دی مدد دے نال اے روحو انسانی وجود دے اندر انسان کو اللہ دی نافرمانی تے اُبھریں دیئے اور ایک بھی روحو ہے جڑی بلے ایس انداز دا خیال آوے کہیں بندے دے روحو ہے چھے یا کہیں بندے دے تصور ہے چھے کہ نافرمانی کرنی چاہیے شراب پیونی چاہیے نوار چھوڑ دے منی چاہیے ولک بھی روحوی انسانی وجود اچھ موجود ہے جڑی ایسی سوچ کو ملامت کرنی ہے کہ نہیں عارضی لذت دا کیا فیدہ اللہ دی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو چہنمی بڑا مند دا کیا فیدہ یعنی ایسی روحوی انسانی وجود اچھ موجود ہے جڑی کناہ اور نافرمانی دی سوچ دے بعد ملامت کرنی ہے کہ نہیں کرنا چاہیے ایکو قرآن میں نفسِ لَوْوَامَ آکھے اور انہا ذکر اللہ نے قرآنِ قریمہ اس کی تھی یعنی یہ ملامت کرنی ہے روحو اے بھی انسان دے اندر موجود ہے گناہ اُبھارا نا لی روحو نفسِ امارا بھی انسان دے وجود اچھ موجود ہے اور ملامت کرنا لی شرمندہ کرنا لی اور گناہ کے روکا نا لی روحوی موجود ہے جڑی کناہ نفسِ لَوْوَامَ آدھا اور ایک بھی روحوی انسانی وجود اچھ موجود ہے اُو ایسی روحوے جڑی اللہ دی نافرمانی اور گناہ دا شوق نہیں نیوے دی یعنی اُبھرے دی نہیں اللہ دی نافرمانی دے نہیں اُبھرے دی اور نہ ہی اُو ملامت کرنی ہے ملامت کی میں کرے چونکہ گناہ دا تصوری نہیں اندر اُو ایسی روحوے جڑی ہر وقت اللہ دی فرما برداری اچھ اور اللہ تبارک و تعالی دی اطاعت اور تاب داری دے اندر گزر دیئے اُو جب تک اُو روحو جیسے میں سے رہوے جب تک اُو دی زنگی یہ وی سال، تری سال، چالی سال، پنجہ سال اُو روحو مطمئن ہے ایکو نفسِ مطمئنہ آدھا جڑی اللہ تبارک و تعالی دی نافرمانی کینے بچی ہوئی ہے جہنے اندر روحو نفسِ امارہ بھی نہیں نفسِ لَوَامہ بھی نہیں اے اللہ تے ذکر نال اللہ تے عبادت نال اور اللہ تے فرما برداری نال اے مطمئنہ ایکو نفسِ مطمئنہ آدھا تریئے روحویں دا ذکر اللہ نے قرآنِ بھاکس کی تے اور پہلی روحو جڑی گناہتِ اُبھریں دیئے نفسِ امارہ قرآنِ کریم میں چاہتا اللہ نے فرمایا تیرمہ سی بارہ ہے پہلی آیتِ کریم وَمَا اُبھر رہو نفسِ اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةُمْ بِسُو اور لُوچی روح جیڑی بندے کو گناہ دے بعد یا گناہ دے خیال آمان دے بعد ملامت کریں دیئے این روحو دی اللہ نے قسم جاتی ہے اور اے روح اچھی ہے جیڑی بندے کو گناہ واسطے آڑ پیدا کریں دیئے گناہ کرن واسطے رقامت بنیں دیئے اے نفسِ لَوَامہِ ملامت کرنا لی بھئی حیاء کر کتنی دیر تک اللہ دینا فرمانی کرے سے ہوندے چٹے والا اگن بھی ہوندے شراب چھوڑنی چاہی گئے ہوند تک ساری زندگی بے نماز رہے گئیں ہوندے نماز بڑھنی چاہی گئے یعنی مختلف قسم دے معاملات پیدا کر کے ملامت کرے دیئے اور اے ایسی روحوے جیڑی رب کو اتنی پساندے کے رب نے انہی قسم جاتی ہے وَلَا اُقْسِمُ بِنْ نَفْسِ لَوَامہِ اللہ نے این ملامت کرنا لی روح دی کا سمجھا تو سا آپ دیکھو کئی لوگ ہیں جیڑے آدھا کہ یار دل نہیں آیا نماز پڑھنا بس نا روح نہیں منہ دی ساری اے بس دل آدھا پی آہا کہ میں شراب پی گنا تھوڑی نہیں بس میرا دل آدھا پی آہا روح آدھی پہی آئی بس میرا خیال ہی میں ہے کہ میں تھوڑا جیان اترائے قسم دیا روح آدھے دوالے اندر موجود ہے پوری انسانیت دے اندر خاص کر مسلمانے دے اندر ہے کہ نفس امارہ برائی دے اُتے اُبھارانا لی روح بیئے نفس لغامہ ملامت کرنا لی روح اور بیئے نفس مطمئنہ جیڑی گناہ والی نہیں نائی ملامت آلی ہے یہ ہمیشہ شروع تُوئی اللہ دی عبادت اج مصروف ہے اور دوسرا کیڑی روحو تو اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو جی ستے ستے دس ہو جا چلو ہاتھ کڑا کروانے دے ستے کرو جاگتے بیٹھے ہونا درہ اگر سنانا دا ارادہ ہے ایک باری شار ہے ایک زبان آخو سبحان اللہ اجھا تاکہ کئی دوستیں بھی یہ وعد نہیں اگر سنانا چاہتے ہونا ایک باری لہر آوے آخو سبحان اللہ جیڑی نفس امارہ ہے نفس امارہ اے دے شرک دی طرف جہنم دی طرف اللہ دے عذاب دی طرف گھنویں دیے یعنی جیڑی روحو بندے کو اللہ دی بغامت تے اوبھارے یہ دے اچھی نہیں نا اور بھی ایسی روحو جیڑی نفس امارہ دا مطلب نفس امارہ دا توڑے او کو نفس لوام آدن اے اگر کہیں بندے دے دلے سے آویں جے دا سمجھوں بندے دیزنگیے خیر آویں دیے اے خیر دا ذریعہ ہو دیے اے والے شرک کرن کے ملامت کرنیے اے جیڑی روحوے اے ماں باپ دینا فرمانی کرن کے ملامت کرنیے نماز زائے کرن کے ملامت کرنیے اے حیاء بے حیاء کرنیے اے تھوڑا تلقین کرنیے اے نفس لوامہ بھی ہونی چاہیے اور اصل جیڑی نفس ہے نفس مطمئنہ تو ساتھ سار جنازے شرکت کرنے ہو سو علماء کرام جیڑے والے جنازے پڑھامن اکثر آیات کریمہ پڑھ دا اے روحو ایسی نفس ایسی روحو جیڑی پر سکون ہو رہے وہ پر سکون روحو کیڑے دلے بڑھ سی نفس مطمئنہ کیڑی ہے علامہ پانی پتی علامہ پانی پتی نے نفس مطمئنہ کے بارے لکھیا کہ جی میں مچھلی پانی دے اندر سکون حاصل کرنیے یہ میں نفس مطمئنہ تو اتمنان والی جیڑی روحوے اے اللہ دی عبادت حاصل کر کے سکون حاصل کرے دیئے اور نفس مطمئنہ دے بارے لوجی تفسیر کیا ہے کہ اللہ تعالی دی اطاعت دانا نفس مطمئنہ اور اللہ تعالی دی نافرمانی کینے بچن دانا نفس مطمئنہ اور نفس مطمئنہ کیڑے والے پیدا تھی بے عدبی اندر آوے ہی نا نہ وہ زنادہ سوچے نہ وہ شرک کرے نہ وہ پیدت کرے یعنی بندہ صحیح مانے یعنی روح مطمئن ہووے نفس مطمئنہ ہووے وہ اولے کرسی جڑے والے ساری صفاتِ رزیلہ کے تائب ہو سی کوئی گندی عادت بندے کے اندر نہ ہووے اور گندیاں عادتاں صفاتِ رزیلہ اولے ختم تھی سن جڑے والے بندہ اللہ تبارک و تعالی دے خوبصورت صفات کے بہرہ وار ہو سی اللہ دی صفات دا پتا ہو سی پہجان ہو سی تاں صفاتِ رزیلہ ختم تھی سن اور جڑے والے صفاتِ رزیلہ ختم تھی سن والا اللہ تعالی دی عبادت دا شوق پیدا دی سی تاں بدلے دے اندر اللہ کیڑی روحو اتا کرے سی بولو مطمئن روحو کیڑی مطمئن روحو اسا دے اندر روحو جڑی گئے مطمئنہ کوئنی نفس مطمئنہ دے ایسا حامل قیم سے وجہ کیا ہے کہ سادھے اندر وہ آدات ہی کہیں سادھے اندر وہ معاملات ہی کہیں نہیں کہ ایسا جنہی وجہ تو سادھے اندر نفس سادھے روح مطمئنہ ہو سکے میں مختصر وقت تے تو کوئی دسنا چاہنا کہ سادھے روح کو سکمول کی میعاص ہے دھوڑا جہاں والے ہم کھول لے ہوئی نا میرمانی ہو سی والے ہم کھول لے ہو جتنا تھی سکتے جب تک ویسل نہ آ رہے یہ روحوں تے نفس مطمئنہ کیڑے ویل بھی سی اور کرا ہے ذرا اگر تو سادھے اندر نفس مطمئنہ پیدا کرنا چاہنے اگر تو آدھے سالے دل دے اندر خیال ہے کہ رب سا کو روح ایسی عطا کرے جیڑی نفس مطمئنہ ہوئے اتمنان والی روح ہوئے اللہ پاک نفس امارہ کے بھی بچا ہوئے جیڑی پرائی دی دعوت نے نہیں ہے اور ہر بندے دے اندر ایسی روح ہوئے جیڑی روح اتمنان والی ہوئے بزرگ بھی چاندن مارد بھی چاندن اورتاں بھی چاندن بھڑے بھی چاندن بال بھی چاندن ہر وردہ چھوٹا چاندے کہ مہتے اندر نفس مطمئنہ ہوئے جیڑی بھی لے بندے دے ہوتے مہتا ہوئے اللہ پاک اعلان فرما ہوئے کہ اے نفس مطمئنہ اللہ دی جنت اندر داخل ہوئے حضرات اگر نفس مطمئنہ پیدا کرنا چاہنے ہو اپنی روح اتمنان والی بنا مار جانگے ہو اگر دوسرہ اپنے اندر سکون والی روح پیدا کرنا چانگے ہو پہلے نمبر دے ہوتے کیا کرنا پوسی پہلا کیڑا کم میں جیندے ذریعے نفس مطمئنہ بڑھ دیئے پہلا کیڑا عمل جیڑے عمل دے ذریعے روح مطمئن بڑھ دیئے حضرات بندہ زینگی دے اندر اللہ دی رضا تے رازی راوے رضا بالقضا جیڑے بندے دے اندر ہوئے اللہ دے فینسلے تے جیڑا بندہ رازی راوے جیڑا اللہ دی فانٹ تے رازی راوے اللہ دی تقسیم تے رازی راوے اللہ دی رضا تے رازی راوے اللہ دے فینسلے تے رازی راوے اللہ بدلے دے اندر نفس مطمئنہ عطا کرنے لے اللہ بدلے دے اندر روح عطا کرنے لے اتمنان والی نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے اجاب اللہ عمر المومن ایماندار بندے دا معاملہ بڑا عجیبے اگر بندے دے اوتے تکریف آوے بندہ صبر کرے لے صبر بھیوں دے وستے چنان لے اگر بندے کو خوشی پہنچے بندہ خوشی دے بدلے چھ اللہ دا شکر ادا کرے لے شکر کرنے اندر بھی خیرے شکر کرے تاں بھی خیرے چھ بندہ صبر کرے تاں بھی خیرے چھ یعنی بندہ تکریف آوے صبر کرے اگر بندے کو اللہ مند حال جرکے تو ہمی اللہ تے راضی 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 جڑا اللہ دی باند تیرا زیراڑیں ۶ اللہ ا�ی باند ہوا اللہ ڈھیڑے دیوے تیت ambی باندی ری حیال جڑا اللہ قریم دی زادت تقزیم تیرا زیرا oyun انتو امی نب الایating ومالا آئکہ تیہ وبل ۷ صلح یقی خیر ہی وائشر ہی اللہ تے فینس لیتے بندہ راضی راوے تا نفس مطمئنہ نصیب ہونی ہے اللہ پاک نے قرآن کریم حج فرمائے جڑے والے بندے تے مصیبت آوے جڑے والے بندے تے تکلیف آوے وائلہ نہیں کریں نا اللہ دینا شکری نہیں کریں نا بے صبری نہیں کریں نا گھاٹے خسارے نقصانتے ہیں اللہ کریم دینا شکری دے جملے نہیں ہلیں نا بلکہ اندھی عادت کیونی ہے ولنبلغنکم بشی من الخوف والجوع ونقز من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبا قالوا انا للہ و انہا الیہ راجعون اولائکہ علیہم صلواتم من ربہم و رحمہ و اولائکہ ہم المحتدون اتمنان علی روح چاہندے ہو کے نہیں چاہندے بولو بھئی سکون ملے کے نہ ملے کوئی جھگڑے مکامان چاہندے ہو کے نہیں سکون دی زندگی بسر کرنے ہو چاہندے ہو کے نہیں نفس مطمئنہ تاں بن سی مردے خدرہ جیڑے بلے بندہ اللہ دی رضا آتے راضی را بے اچھا جواب دے واللہ دی رضا آتے بولو بولو دال کھوا بے تاں بی راضی رانے اے لفظ راضی رانے نا تساں حباب نے بولنے او دال کھوا بے تاں بی گوشت کھوا بے تاں بی جیڑے حالے جھ رکھے تاں بی چنگے کپڑے پوا بے تاں بی کچھا جواب نیوے بنے دے توارا ارادہ کوئی نفس مطمئنہ پیدا کرن رہا بھچے پرانے کپڑے پوا بے تاں بی پکے مکانے دی ری ہے شدے بے تاں بی بھچے چویڑی آلے مکانے دی ری ہے شدے بے تاں بی اللہ باق دی ہر رضا تے جیڑہ راضی را بے اللہ باق کو نفس مطمئنہ نصیب کرنے دے دوجی دلیل سنے نفس مطمئنہ دے مستعا کر روح زمین تے گھر دیکھنے نبی دے یاران جینادیاں روح مطمئنہ نا جیڑے نفس مطمئنہ دے مالک نا حضرت صدی کے اپر نفس مطمئنہ دے مالک حضرت فاروق آزم نفس مطمئنہ دے مالک صحابہ ایک رام نفس مطمئنہ دے مالک اللہ پاک نے نبی دے یاران دیاں روح اتمین آنوالیاں بڑھایاں اللہ نے وجہ دسائیے رضی اللہ اللہ فرمے دے نبی دے یاراندیاں روح اتمنان والیائیں وستیان نبی دے یاراندے نفر نفس مطمئن انہاں دے اندر ہی مستی آئی اللہ باگ نے فرمائے وجہ آئی ورزوانو میں اللہ انہاں کو اگر میدان مقتل جب بھیجے تا تا بھی رزوانو انہاں دے گھر جفا کے پیدا کی تینی تا تا بھی رزوانو انہاں دے جسم تے پاور دیا چادرہ لباساں کوئی ناؤ جان تا تا بھی رزوانو اگر خجوران آل گزارہ کرنیا تا بھی رزوانو اگر خجوران دیاں کچھ لیاں لبنیا نا انہاں کچھ لیاں تے گزارہ کرنیا تا بھی رزوانو انہاں نے بچے زبا کرائے تا بھی اللہ دی وانڈ تے رازیاں وہ وطنوں بے وطن آئے تا بھی اللہ دی وانڈ تے رازیاں ہجرتان تے مجبور ہے تا بھی اللہ دی وانڈ تے رازیاں اللہ پاک نے فرمائے نبی دے صحابہ دیاں روانو اتمنہ آنوالیاں روان انہاں دے اندر نفس مطمئنہ موجود ہے وجہ اے آئی کے اللہ دی چیڑی وانڈ آئی اللہ دا چیڑا فینس لاں صحابہ رابد ہر فینس لے دے رازی رہ دے گلہ بندہ نہ کرے شکوا نہ کرے جیڑے حالے چرکھے بندہ رازی رہوے تے اللہ کیڑی روحو نصیب کرنے اچھا جواب نے بھئی ایو حال تو آدھا تے وال کوئی فیدہ نہیں والچاس آگے نا ذرا اچھا جواب نے اللہ کیڑی روحو پیدا کرنے بولو بولو کیڑی پیدا کرنے ایمان نہ دے سو جڑا خود کشی وضا کرنے اے اللہ دی وانڈ تے رازی ہے جیڑا اپنے چنگیں چوکیں پیسے علی بھران عل حسد وضا کرنے اے اللہ دی وانڈ تے رازی ہے جیڑا معصوم ساتھ دین دی اپنی بیٹی کو ساتھ فیر مارے اے اللہ دی وانڈ تے رازی ہے جیڑا اپنی ماں باپ تی نافرمانی کرا کے اے باہر نکل گئے اور اپنے زمینے تے کبزے کرنے اے اللہ دی وانڈ تے رازی ہے اے جیڑا نشے کر کے اپنی زندگی برباد کی دیو دے اے اللہ دی وانڈ تے رازی ہے نہیں نفس مطمئنہ جنت والی روح سکون والی روح اتمنان والی روح اللہ ہوں بلے نصیب کرے سی جیڑے بلے کیڑی شر پیدا کرے بندہ اللہ دے فینس لے تے رازی رانا اللہ دے بولو یار جیڑا بندہ اپنے اندر اللہ دے فینس لے تے رضا پیدا کرے رضی تو بللہ ربا وابل اسلام دین واب محمد نبیوں ورسولہ اللہ دے رب وانڈ تے رازی اللہ دے پیغمبر دے نبیوں وانڈ تے رازی اللہ دے دین دے اسلام وانڈ تے رازی جیڑا بندہ اللہ دی وانڈ تے رازی راوے اللہ دی تقسیم دے را دی راوے جیڑا اللہ کے نہ امید نہ ہوئے اللہ دی نہ شکری نہ کرے اللہ نفس مطمئنہ اتا کرنے دے دو جی نیشانی کیا ہے یہ روح مطمئنہ کیڑے ویلے آسی یہ نفس مطمئنہ کیڑے ویلے آسی کیڑے ویلے بندے دے اندر روح ہے تمہیں نوان والی پہلا تھی نہیں ہے جیڑے ویلے بندہ اپنی زندگی دے اندر اپنے راب دے بارے گمان چنگ رکھے جیڑے بندے دے راب دے بارے گمان چنگ نہ ہوئے جیڑا حسن زندہ مالک نہ ہوئے اللہ ایک نفس مطمئنہ کی اتا کرنے دے جیتنا مرضی پیسا ہوئے روح اتمنان والی نہیں بان سگلی جیتنا مرضی زمیدار بن ونیے والوی روح مطمئنہ نہیں بان سگلی جیڑے ویلے بندہ جیتنا اوہدے دار بن ونیے اللہ نفس مطمئنہ نے اتا کرنے دا روح مطمئنہ اتمنان والی روح它的 پیدا تھی جیڑے ویلے بندہ اللہ دے بارے جنگان کمان چا رکھے اللہ دے بارے جنگان کمان کیا ہے اللہ مارتے آوے کوئی جیوان نہیں سگلا کوئی جیوان مرتے آوے اللہ جیوان مرتے آوے کوئی مار نہیں سگلا اللہ دے بارے حسن زندہ روزی ہے اللہ دے بارِ حسن ذن زندگی ہے اللہ کے دارِ حسن ذن موت دے اللہ کے دارِ حسن ذن مشرق مغرب دا ملک اللہ ہے اللہ کے دارِ حسن ذن صحت دے وال کے دارے اللہ کے دارے حسن ذن وأنہو ہوا اللہ دی باری حسن زن زل و منتشا بیادی کل خیر انا کالا کھل شیئر قدیر اگر تُو سا روح مطمئن ناچانے ہو اگر نفس مطمئن ناچانے ہو پہلی عاداتِ اللہ دے ہر فینسلے دے راضی راؤ اللہ دے ہر فینسلے دے راضی راؤ اللہ دے ہر وانڈ دے راضی راؤ بیماری ڈے ویتاں بھی راضی راؤ اگر صحت روح تامیر راضی راؤ صحت مند بناوے تامیر راضی راؤ معذور بناوے تامیر راضی راؤ صاحبیں اولاد بناوے تامیر راضی راؤ اگر پہ اولاد بناوے تامیر راضی راؤ اے ڈو جی عادتے اے ڈو جا ملے ساری زنگی اللہ دے بارے جڑا چنگہ بھمان رکھے جڑا اللہ دے بارے حسن زن رکھے اللہ پاک و قنب سے مطمئن ناچا کرنے کتن کیا گھڑے خیمے لگے ہوئے ہیں میدانِ بدر جب اللہ دے پاک پیغمبر ادھی رات دا وقت دیں اپنی جھولی پھیلا کے دامن پھیلا کے اللہ دی بارگائچ حسنِ زن رکھ کے مکمل یقین رکھ کے اللہ دی بارگائچ دعا بیٹھے کر لیں امامِ کائنات دے اکھا میں چوہاں سوان اللہ دے پاک پیغمبر زاروں قطار روندے بھی بیٹھے آنا استغاسہ کرے لیں بیٹھے آنا اللہ کے مدد منگ دے بیٹھے آنا حضرتِ سیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے کنے جوال گئی اپنے خیمے دے باہر آئے اللہ دے پیغمبر دے خیمے جنہ در مارین ہے امامِ کائنات دے ڈاڑی مبارک پوسی آئی ہے اللہ دے پیغمبر دا چولا دے کرتا پوسی آئی ہے تے ہاتھ جاکیں حسنِ زن رکھے دعا بیٹھے کر لیں حضرتِ صدیقِ اکبر فرمین میں سمجھ گیام اللہ نے کال میدانِ بدرِ جلاز میں مدد کرنی ہے میرا بھی اللہ دے بارے حسنِ زن اور حسنِ زن رکھیں ایجی پیاری دعا کی تینے اللہ پاک نے قرآنِ کریم ہے جب اتمنہ اندازی کر فرمایا ہو اللہ فرمین استستغیثون ربکم فستجاب لکم انی مبتو کم بی الف من الملائکت مرد فین وَمَا جَعْ لَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَا وَلَتَتْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمَ وَلَتَتْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمَ وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ اِرْدِ اللَّهُ اِنَّ اللَّهَ عزیزُ مَنْ حَكِيمُ بندہ اللہ دی رضا تی راضی راوے کیا نصیب تھی دی ہے بولو 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 بندہ اللہ تے حسن زان رکھے کیا نصیب تھی دی ہے کمان چنگر کیا کرو اللہ ساڑھی سنو دا نہیں تے اُنہ دی مُڑین دا نہیں اے حسن زان نہیں بولو بولو ناوے بابا اللہ سی ساڑھی کتھاں سنو دے ناوے اے تبیان اے اللہ دی رحمت انہائی تے ساڑھے تے تک قدعی نہیں ہوئی جڑا اللہ دے بارے باد ذان لووے او قدعی نفس مطمئن نہ حاصل کر سکتا بولو بولو اللہ باغ نے فرمائے میرے نبی اس نے زن رکھ کے میرے کے فریاد کی تھی اصا اعلان کی تا اصا مدد کرے سو تواڑی اور مددی مزد کرے سو وَالِتَتُمَ اِنَّ بِهِ قُلُوبُكُم تاکہ اصا تولے دلیں قدعی نفس مطمئن نہ حاصل کر سکتا اصا تولے دلیں قدعی نفس مطمئن نہ حاصل کر سکتا جڑے بلے اللہ دے سامنے حسن زن اللہ دے نال جڑے بلے بندہ حسن زن رکھے اللہ مسئلے حل کرنے لے اللہ روح اتمنان والی عطا کرنے لے جڑے بلے غار چا اللہ دے پاک پیغمبر اپنے یار صدیق اکبر دے کٹھے آنا دے دشمن جڑے بلے پیچھا کریں دا کریں غار دے کنارے تھے آگئے اللہ دے پاک پیغمبر دا یار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ وہاں نوہ پھنڈا گئے اللہ دے پیغمبر جے دشمن تلے دے گدا ہو سکدے اصا پکڑے منیوں امام کائنات نے حسن زن بلہ سمجھایا اللہ نال چنگا گمان سمجھایا اللہ کریم نے قرآن کریم فرمایا اے لیا قول صاحب ہی لا تحضر ان اللہ مانا اے ملا یار ابو بکر اللہ دے بارے چنگا گمان رکھ اللہ صدیق نالے اللہ صدیق نالے اللہ صدیق نالے دشمن صدہ کجھ نہیں بگاڑ سکلا اے حسن زن اللہ صدیق نالے کوئی دنیا دی طاقہ سا کو ہرا نہیں سکتی اے حسن زن اللہ صدیق نالے کوئی دنیا دا مائی دا لال سادہ والدنگا نکر سکتا اے اللہ دے بارے حسن زن جیڑا اللہ دے بارے حسن زن رکھے اللہ کو نفس مطمئن آتا کرنے لے اللہ کو دلیر بنا دے لے اللہ کو بہادر بنا دے لے اللہوں دے اندر علی روحوں اتمنان آتا کرنے لے جیڑے والے بندہ اللہ دے بارے چنگا گھومان رکھے جیڑے والے حضرت عبراہیم اپنی گھر والی حضرت سیدہ حاجرہ اپنے بیٹے اسمائیل کو وادیے غیر زی سارت چھوڑ کے بیندے پین صحیب اسلم دا حوالے حضرت حاجرہ کھنڈا گئے اے میرے سردہ تاج خیر تہے کیوں بھلا کے پینے لے حضرت عبراہیم نے آسمان والے اشارہ کی تا اللہ دے مرضی میں آئے حضرت سیدہ حاجرہ کیا جواب دیتا اس اللہ یوں سینا اے میرے سردہ تاج اے ابراہیم خلیل عبراہ من دیوہ لاإ نہیں اللہ دے اگرا؟ ڈریوں آرہوںということ مفتن جو دیویوں کیونکھے اللہ دے ڈرہا؟ میں حاج نہ دا اللہ دے بارے حسن زنے میں حاج نہ دا اللہ دے بارے چندھمان اللہ یوں زہینہ اللہ سکھ زائے نہ کرسی کونی کہنی والوی میں لے حسن زنے اللہ زائے نہ کرسی اباتی دا نا کہنی اللہ باق فرمی لی جڑا اپنے آپ کو مطمئن کھڑی کریں دیئے حاجرہ تے ابراہیم کو تسلی کھڑی دے دیئے تسلی دی وجہ نفس مطمئنہ دی وجہ اپنے روح کو سکون چلاوان دی وجہ اللہ نال حسن زانہا جڑے والے اللہ دے بارے چنہاں گھومان ہوئے والبندہ کریں بے کرار نہیں ہوں دا ہوں دا جڑے والے اللہ دے بارے چنہاں گھومان ہوئے والبندہ گناہ کھڑی نہیں ہوں دا ہوں دا جڑے والے اللہ دے بارے چنہاں گھومان ہوئے والبندہ حلال چھوڑ کے حرام دے پیچھو کریں لگ دا ہوں دا جڑے والے اللہ دے بارے چنہاں گھومان ہوئے والبندہ سودی کرو بار نہیں کرنا ہوں دا والا بیدہ ہاک نہیں کھندا ہوں گا جنہ علی اللہ تے چنہ گھومان ہوئے والا بندہ کی بات چوہ دیا یا گھنڈیا آدھا کھانی پیدا کرنا ہوں گا اگر تو سن نفس مطمئنہ بڑھا وان جانے ہو اگر سپون والی روحو اپنے اندر پیدا کرنا چانے ہو اللہ دی رضا تے راضی رہنا اللہ نفس مطمئنہ دا مالکوں گے تے اللہ پاک تے حسنے زن رکھن والا اللہ اپنی نفس مطمئنہ عطا کرنے نہ ہو جیڑا بندہ اللہ تے چنہ گھومان رکھے اللہ اپن سپون عطا کرنے والا چٹے ہو گئیں ہی جہاں کمزور ہو گئیں عمر رسیدہ ہو گئے اے اللہ دا پیغمبر جنہ دانوں حضرت زکریہ ہے رب نے قرآن فرمائے زکر رحمت رب گابدہ ہو زکریہ ادنادہ رب ندار خفیہ حضرت زکریہ پیغمبر اتنے عرصے دے بعد مطمئنہ ہو گئیں اللہ کے پتردہ سوال کھڑا کریں اتنے عرصے تک امیدان کیڑی شہ آن جن اتنے عرصے تک تیل مطمئنہ رہ گئے کیڑی وجہ دھرائے گئے اللہ دے بارے چنہ گمانا آدھے کیا کھڑے نا اللہ سوڑے آن انہی واہنا لازم و منی وشتہ لراز و شیبہ ولمہ کم بے دعا ایکا رب شکیہ اللہ سے یہاں وال چھتے ہو گئے حجیاں کھمزور ہو گئے ومراتی آکے را میری پیوی بانجھو گئے لیکن والوی میں تو آدھے بارے بد زن نہیں ہویا تو آدھے بارے بد خمان نہیں ہویا اگر میں بد خمان ہوں مانگ گھنگ بند کرڑے مان اگر میں بد خمان ہوں امیدان تو آدھے ساتھ نا بڑھا اگر میں بد خمان ہوں میں تو آدھے تیتا سلیتے تمہیں نان رکھا ہونی امر تک اگر میں مطمئنہ اون بھی وجہ کیا ہے وَلَمْ أَكُمْ بِ دُعَائِ کَرَبْ بِ شَكِيَا اللہ سین یاو میں پاتزن کوئے نہیں اللہ فرمے دے جیڑا بندہ میری ذات گمان رکھ دا ہوئے میں اللہ نفس مطمئنہ عطا کر دا کامل گمان حسنِ زن چنہ گمان رکھنے کہیں دے پارے بولو مرن پائے دیں ہیں پھڑکن پائے دیں ہیں نیسے برداشت کر سک دے قتل کر کھڑ دیں ہیں جھگڑے کر کھڑ دیں ہیں ماں باپ دی بیستی کر کھڑ دیں ہیں یہ ساریاں بد زانتے بد گمان بندے دیا نشانیاں اچھا گمان رکھنے لہا کریں بے صبرہ نہیں ہولا چنہ گمان رکھنے لہا کریں نا امید نہیں ہولا چنہ گمان رکھنے لہا کریں بے قرار نہیں ہولا جتنا مرضی دکان کرو وارج گھاٹا آوے جیڑا حسنِ زاندہ مالک ہو سی اندھا جواب ہے اسی نقصان اللہ پورے کریں سی کیا جواب ہوں دے جتنا مرضی گھاٹے آوے جیجرہ بڑا صدمہ آوے جیجرہ بڑی تکریف آوے حسنِ زاندہ اللہ نال چنہ گمان رکھنے لہا بندہ بہادری نال یہ دلیری نال جواب دے سی نقصان دے مانا لائی اللہ ایتے نفع دے مانا لائی بولو 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 پہلی جیدے اللہ دی رضا دے راضی رہانا لائی بندہ نفس مطمئنہ دا مالک ہوں دے لوجی جیجرہ بندہ جڑا اللہ دے بارے چنہ گمان رکھیں اللہ کیا عطا کرنے دے اچھا جواب دے ہو کیا عطا کرنے دے نفس مطمئنہ تو ساں چلو ہی آنکو اتمنہ نرید ہو اللہ کیا عطا کرنے دے اللہ دی وانڈتے راضی رہو ریڑھے چلا وانڈتے اللہ دی تستان بھی راضی رہو جے دال کھا وانڈتے ہیں اللہ دی قسم اللہ دی وانڈتے راضی رہو جیڑا اللہ دی وانڈتے راضی رہو اللہ کو شرمندہ نہیں کرنے دا جیڑا اللہ دی تقسیم راضی رہو اللہ کو ظلیل نہیں کرنے دا جیڑا اللہ دی رضا راضی رہو اللہ کو دنیا کائناتے چھے نفس مطمئنہ عطا کرنے دے اور نفس مطمئنہ امول عطا تیسی جیڑے دیل دی ہار نیک خواہش پوریوں سی اگر طریق میڈی کشمہ تج مرلہ دو نہیں تے اللہ دی وانڈتے راضی رہے اللہ دی رضا تے جڑا راضی رہے اللہ نفس مطمئنہ عطا کرنے اور نمبر دو جڑا اللہ دے بارے حسن زان رکھے اوکووی اللہ کیا عطا کرنے بولو بولو کیا عطا کرنے تری جے نمبر دے ہوتے اے نفس مطمئنہ کیڑ گلے پیدا دھی نیے تری جے نمبر دے ہوتے مفت سر بات عطا کرنے چیڑے بندے دی آتا تو وہ اپنی سنگی اچھ نیکی کرن دی نیکی دے بدلے چلا اتمنہ آنواری روحو عطا کرنے کیڑی شایدے بدلے چھے کچھ نہ کچھ تے اللہ بولوچ کا رواج ہندے نا حال حوال کریں دے کوئی مہمان جو اللہ وے تو ساں کین وے لیں دے کیڑی شاید کرنی ہے بولو نیکی کیڑی شاید نیکی کرن نال کیا نصیب تھی سکون کیا نصیب تھی اچھا جواب دے ہو ایک واری کیا جے تو اکو سکون نصیب تھی آبیٹے آنکھو نا کیا نصیب تھی جیڑا بندہ نا جہن نیکی کرن نیکی تھی اونکو بھلا سکون مل سکتے بولو جب تک او گولیا نا کھاوے اونکو نیندرن دی جہنہ نیکی دا شاو کی کہنا ہو اونکو سکون سکون واسدے پہلی چیدے اللہ دی رضا تھی راضی راو دوچی چیدے اللہ دی بارے چنگا گمان رکھو تریچی چیدے کے نیکی کی تھی کرو جڑا نیکی کرے اللہ اونکو نفس مطمئن اتا کرن دے اللہ دی پیغمبر دی حدیث اللہ دی پیغمبر اتمنان ودے گولے لیاو دربارات ونکے سپون ودے گولے لیاو داکٹران کے ونکے سپون ودے گولے لیاو ایڈے اوڈے ودے ودے سپون گولے لیاو زمینے چاپنے دل دا قرار ودے گولے لیاو سراپنے چاپنے دل دا سپون ودے گولے لیاو نیکی کرن دی عادت منے سوچاو اللہ توہو بدلے جناف سے مطمئن آتا کرنے جی نیکی کرنال نمازہ پڑھنال تلا بد کرنال لوگیں گو سدہ راہ لاناوانال چیڑا بندہ نیکی صدقہ کرنال یتیم دے سر دے شفکہ داتھ رکھنال اب باتے امہ دا عدب کرنال اللہ دی عبادت کرنال اللہ دے سامنے سجدے کرنال جیڑا اپنے اندر نیکی دی عادت چا بناوے اللہ اکھو نفس مطمئن آتا کرنے وَاتْمَ أَنَّتْ إِلَيْهِن نَفْسَو اگر چاہم دے آؤ اللہ تو کو نفس مطمئن آتا کرے نیکی کٹی کرو اللہ نفس مطمئن آتا کرے اگر دیگار کیلئے اگر دوسر چاہم دے آؤ اللہ تو کو نفس مطمئن آتا کرے چوتھا ذریعہ کیا ہے چوتھا ذریعہ کیا ہے رب نے قرآن فرمائے اللہزین آمنوں وَتَطْمَئنَّ قُلُوبُهُمْ بِذِكَرِ اللَّهِ عَلَا بِذِكَرِ اللَّهِ بِذِكَرِ اللَّهِ بِذِكَرِ اللَّهِ تَطْمَئنَّ القُلُوب اُچھیا خو سبحان اللہ ایک وری واللہ خو سبحان اللہ نمبر ایک اللہ دی رضا آتے ہیں بولو بولو اللہ دی رضا آتے ہیں گرمی ڈھیر تھی وے تا گرمی دی خیر کانی ہوں دی سر دی دیر تھی وے تا سر دی دی خیر دی بیند ہے کہ کرنے ہیں کہ کہنا یہ اللہ دی واندھ دے راضی ہیں ذرا گھاٹا واداتی ہے موٹس ہیں کل کو کیک ماری اسپیلی ڈو جی تری جی نہیں سٹار تھا موٹس ہیں کل دی خیر بولو جتی تروٹ پہ یہ ٹور جائیں ٹور جائیں جتی دی خیر تے جتی دی دکان آ لے دی خیر تے کپڑا آگر بے تھنکینے اٹھن جیویں پھاٹ پہ چریج پہ کپڑے آ لے دی خیر یہ اللہ دی واندھ دے راضی بولو بولو جڑا اللہ دی واندھ دے راضی راوے اللہ نفس مطمئنہ آتا کرے وے جڑا اللہ دی ذات دے بارے حسن زان رکھے اللہ نفس مطمئنہ آتا کرے لے نمبر درائے جنا نیکی دی عادت بناوے اللہ کو نفس مطمئنہ آتا کرے لے نمبر چار اگر اپنے دل شکون پیدا کرنا چاہدے ہو بے قراری کے بچنا چاہدے ہو بے چینی کے بچنا چاہدے ہو نفس مطمئنہ پیدا کرنا چاہدے ہو جنت علی روحو بناونا چاہدے ہو شکون والی روحو بناونا چاہدے ہو ساری زندگی کسرت دنال رب دا ذکر کرنا توانی ذمہ داری ہے نفس مطمئنہ عطا کرنے ہونا رب دی ذمہ داری ہے بولو کیڑی شکر کرنال اللہ دا ذکر کیڑی شای نماز اللہ دا ذکر ہے یا کہنا نبی اسی فرمینے نان و جو علت کرتو اینی بولو میلے اکھان دی تھنڈک نماز ہے چھے اتمنان قلب نفس مطمئنہ نہیں طبیعہ کیا ہے نماز ایسا کرنے پڑی مولی صاحبہ رات کنہ نکہ بال ڈرد دا وڈا ہے تے چھرکیاں پٹیں دے نندر نہیں کرنے گھار بھی ہوئے لیے اللہ دا ذکر ہے کیتے دے خواہے نا مولی صاحبہ آپ پہ پیچھے بے چاہنی ہے آپ پہ بے قراری ہے مولی صاحبہ نماز پڑھ دیں نماز خیالات بڑے اندن نماز چیچے کو سکون نہ ہوئے انہا مطلب ہے اللہ دے ذکر کے غافلے اللہ فرمے دے اللہ بے ذکر اللہ خبردار 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 اے اللہ کیوں ذکر تھے روڑ بندہ پیا ہوئے نا جیڑے پاسے گالی وینی پی ہوئے تھے اگر وہ بورڈ لگا کھڑا ہوں دے بولو خبردار کیا لی کیا کھڑا ہوں دے بھی جیڑے پاسے توں اندہ پہ یہ لیں آمنا متبادل رستہ اختیار کریں اے اللہ ذکر کرن دا مطلب ہے کہ بندہ اتمنان لبھن دے خاطر خلط رستے تے توڑ پیا ہا اے آدہا شراب پیمہ نال آتی نہیں ہوں پیتا ہوں غن بھولانے کے لیے اندہ زہنے آ شراب پیسا میں کوئی سکون ملزی اندہ زہنے آ موسیقی روح کی گزا ہے اللہ نے فرمایے دل دا سکونی دردر لبنوالے اللہ نفس مطمئن آتا کردی اللہ دے بارے چنہ کمان رکھو اللہ نفس مطمئن آتا کردی کسرہ دنال نیکی کٹی کرو اللہ نفس مطمئن آتا کردی نمبر چار اللہ پاندہ کسرہ دنال ذکر گیتا کرو جیڑا بندہ اللہ دا ذکر کرے اللہ اکمی روح مطمئن آ نفس مطمئن آتا کردی پنجمی باتیں گور کردی اگر چاہنگے ہو اللہ تو ادھے روح کو سکون آتا کرے اگر چاہنگے ہو اللہ تو اپنے نفس مطمئن آتا کرے سچائی اختیار کی تی کرو جو اٹھنا لنفرت کی تا کرو جیڑا سچائی نال پیار کرے سچ بولن دی آتا توے سچی گواہی ڈیوان دی آتا توے جیڑا سچ نال پیار کرے جیڑا قرآن نال پیار کرے قرآن چونکہ سچے جیڑا حدیث نال پیار کرے حدیث چونکہ سچے جیڑا سچی بات نال پیار کرے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے داما یریبکا ایرامالا یریبکا فَإِنَّا صِدْقَةَ مَانِن فَإِنَّا لَقَازِبَا رَئِبَا اللہ دے پیغمبر فرمائے چونٹھویں گولیں دو دیں عدالتیں جو جوچیاں گوایاں میڈیں دو دیں جوچیاں قسمہ میچیں دو دیں چونٹھو بول بول کے اپنے دل سکون پیدا بدہ کرے نہیں نہیں ہو سردہ جنہیں عدالتیں جو جوچیاں گوایاں چل جاؤں ہے اللہ سکون نہیں عطا کرے گا جیڑی اولاد اپنے پیغمہ دے سامنے چونٹھو دیں بھی ہوئے اللہ نفس مطمئنہ نہیں عطا کر سردہ جیڑا بندہ سامنے چونٹھو دیں بھی ہوئے میں جتنا زور بیٹھا لے کام از کام تو ساکھوں سنامنا چاہید ہے کہ نہیں سنامنا چاہید ہے فون آئے ہیک واری دو جھے واری تری جھے واری چوتھے واری تانگ تھے نکے بال تے پوتر کو جاریتے ایکو آکھ اببہ کوئی نہیں بیٹھا ساچ پیا سکھیں دے یا جوٹ بولو یار اے ہی تے کو ڈیوائے دا پوترہ ہی فون تے کے ہیلو ہیلو چاچا اببہ آدھا پہ مائے کوئی نہیں بیٹھا سا بھائے سایوائے پیوکوں اببہ آدھا پہ مائے کوئی نہیں بیٹھا تو بیہ آئے اببہ آببہ مہیں میں اندہ پیام ترستے کہیں پہی آئی تھا اچھا ٹھیک ہے ڈیٹھا دا کہیں نہیں نہ نہ کہیں نہیں ڈیٹھا اچھا بھوالے پلے لکا ساڑ متا ہوئی دے جیڑا آپ جوٹ بیٹھا سکھیں دے اے بال وڈا تھی کہ اببہ دے سرے کھلے نہ مرے سید بیا سرے پوے سی جیڑا آپ جوٹ بولے اور جیڑی اممہ اپنے بچے کو سمیندی پہی ہے سماندہ انداز لے سوم سوم نہ دے دینڈ آئی یہ ساتھ چاپائی بولیں دیئے بولو سوم سوم دینڈ آئی مائے کو پوچھا اورات کی نبی دینڈ آن دیئے وہاں کیسا دینڈ گھار دے ڈاڈے کو آ دے آئی جیلے ڈاڈا گھارے چاہے ہیں پتہ رکھ دیں دینڈ آگئی ہوگا ڈاڈا اے کو بھلا آئے اے سکھون حاصل کرنا چاہندے ہو سچ دی عادت بڑھو جیڑے میں لے سچ دی عادت بڑھے سو اللہ دی کسا میں او کافلے چھوٹا بال ہا کافلہ لوٹا یا لوٹ گی دا ہا بال کے پوچھانے تیرے کی نکشے ہوا کہ جیہے کے جیبے کرتے دے بچ والو جیب گھوڑی نے درہم دیناران کچھا لگے بالا ساکو نہ پتہ لگے ہاتھ اے کرتے دے کیڑے پاسے جیبے تائیں کی میں چڑھ سا ہے ہوا کہ میری امہ تربیت کی تی ہے کچھ دا کچھ جو بجے کری زبان تو جھوٹ نہیں بورنا سچ بولنے انہیں ڈاکو اور ڈکے تھے تھے یہ جینا بڑا حصر پہ انہیں لٹیا ہویا مال واپس کر دیتے یہ چھوٹے معصوم بچے کو بڑے سرغنے کے گھنگن سرغنے کو حال اتنے اتوبہ تائب ہوئے سارا مال واپس کر رہی تنے پتہ ہے اے بچہ کون ہا چکو جی دنیا پیرانے پیر پیر سید عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ دے نانر یاد کرنی ہے اللہ روح کو سبون ام لے دے لے اللہ ولایات دے تاج ام لے پنے دے اللہ نفس مطمئنہ ام لے عطا کرنے دے جنہیں بندہ زمیت ساتھ پیدا کریں کیڑی شاید بولو بولو کیڑی شاید بولو پچھلیاں گا نہیں یاد ہے نا کیے کہیں نا میں سنو تاں تکڑے تھے بیٹھے ہونا انامی دیسان چاہیں سنو تاں کہیں کو اٹھا سکتاں ہوشیارت تھے بیٹھے ہونا کیا پتا ستیاں کو اٹھاں بھی تساں سنوڑا ہو کیا خیال ہے میں بھالتے ہو رہے نا نفس مطمئنہ ازر کرنہ ہوئے تے اللہ دی رضا آتے چاہ سے نہیں آئی تو آدھا جواب کم مز کم نیند راجیں کو تے اٹھاوے کیڑی شاید راضی رانا چاہید ہے مگا نہیں آیا پنی ڈال کھونجے کیڑی شاید راضی رانا چاہید ہے آئی یعنی چلو میں ہولیہ لے نا تو سمجھ چاہ دا کیڑی شاید راضی رانا چاہید ہے جیڑا اللہ دی رضا تے راضی راوے اللہ نفس مطمئنہ اتا کرنہ ہوئے جیڑے ملے بندہ اللہ دے بارے چنگاں گمان رکھے اللہ نفس مطمئنہ اتا کرنہ ہوئے جیڑے ملے بندہ نیکی دی عادت بڑھاوے اللہ نفس مطمئنہ اتا کرنہ کرے کرے جوٹ نال نفرت کرے اللہ نفس مطمئنہ ہتا کریں چھینے اور آخری بات اللہ نفس مطمئنہ کہے کروے اعتا کرنے اے سکون والی روح نفس مطمئنہ اندھی جڑی جگہ رب نے بڑھائیے اوہ بندے دا دلے اے دل میں جھوندی نفس مطمئنہ کیڑے دل میں جھوندی ہے اللہ باپ نے ورمائے اللہ منعت اللہ بے قلبن سلیم جڑی جڑی بندے دا دل محفوظ ہوئے بچہ ہویا ہوئے یا اللہ کیڑی شائے کے بچہ ہویا ہوئے قلب سلیم کے گوہ دن یعنی جڑا بندہ اپنے دلے چھ کہیں دے بارے حسد نہ رکھ دا ہوئے ایسے دل میں چھ اللہ نفس مطمئنہ پیدا کرنے ہوئے جہ دے دل میں چھ چھگلی نہ ہوئے کینہ نہ ہوئے بغز سارے دل ہے سارے دل ہے ہی میں خام خام جو بندہ گزردہ پیانا ہوگو دیکھ کے پتہ کیا کہے ہممم اے کیا ہی دیکھا کے زمینہ ہوتا ہے کہ کئی پوچھے دے دے ہممم اے کیا ہی اے بغز ہے کیا ہے اے جے بغزی بندے دے دل لے چھ نفس مطمئنہ ہی نہ آسکتی بولو بولو ایک بندہ گو آکھن پہ آ مسجد دا مولوی صاحبہ ہوں ہاں کہ یار میں تا کہیں معاملے چھ نمی بچ دا جماعتی میں گو بڑے تنگ کرنا میں کہے کی میں ہنجھے ایک نیوار آکھے نہیں بھئی مولوی صاحب نا چنگے کپڑے نہیں پہدا اسا تنخواہ آئی دے دے دا ہزار تنخواہ کپڑے چنگے پاونے چاہی دن میں انہیں ہونے تے تب سرے سونے چنگا سوٹ کی دن چٹا وہ سوائم تے جمعے تے پاتی گھڑاں میڈا جمعہ سونے نا وہ تب سرے بچے کرنے تنخواہ آتے چھڑی دا ہزار ہے تے کپڑے کی دو دب ہے مانگے وال کیا کی تے وہاں کے اگلے جمعے تے پھٹیا ہویا چولا پھٹیا ہویا تے شلوار بھی پھٹی ہوئی تروپے شروپے بھار کے والا کھاڑ گیاں اوہے بندے اوہ جمعہ سونے تے بجائے تب سرے بچے کرنے دا ہزاری دن ہے کپڑے تمیدہ لے نہیں پا سکتا اے ہوتل تے ہوتل آباد ان کے کہیں نا اے فجر کلو شام تک سارا نہیں ہے جڑے چاہ دی پیالی پینے بیٹھے اے ہوتل تے بیا قرآن پڑھ دے بیٹھے ہوگا انہیں ایو دھندہ ہوں دے جیڑا گدھرے ہم پینے دیکھ ہج کل حرام دی مدی ہے اے بغض ہے یہ کیا ہے کینہ ہے جنہ دل صاف نہیں یہ دل اچھ نفس مطمئنہ آ سکتی اچھا جواب دے ہو اچھا جواب دے ہو دل صاف کرنا پوسی اللہ تعانی نفس مطمئنہ آتا کرے سی نبی علیہ السلام فرمایا آمن اللہ بندہ جنتی ہے آمن اللہ بندہ جنتی ہے آمن اللہ بندہ جنتی ہے بعد اچھ لمبی تحقیق دے بعد پتہ لگا صحابی پیچھو گئے معلومات کی تو نے یہ اپنا پتہ کیا درشا یہاں کہ میں سمن کی نے پہلے اپنے بستر تبائے کے آنا یا اللہ میں کوئی جن جن ستائے جن جن میں کوئی تکلیف لیتی ہے یا اللہ کہیں دے بارے بھی دل اچھ فارکن نہیں میں دل صاف کر کے سمناؤں تیری رضا دی خاطر معاف کر کے سمناؤں جب نہیں سمناؤں دل صاف کر کے سمناؤں اللہ نے بندہ جنتی نفس مطمئنہ آتا کی دیئے کہ چل جے پھر جن نبی دی زبان و جنتہ ٹکر رضا کر دیتے سمجھے یہ کہ نہیں ہے کون ڈسو نفس مطمئنہ چاہی دیئے کہ نہیں ہاتھ کھڑا کروان چاہی دیئے تے اللہ دی رضا آتے ہیں بولو بولو اللہ دی رضا آتے ہیں بولو یار دسو نا تے تقریر والے شروع کر دیسے ہیں ایک کامس کام اگلے سال تک پکاؤ گا دے نفس مطمئنہ اونگلے نصیب تھی سی چوڑیے چکاریاں اونگلے بچھوں شراب نوشی دے اونگلے مقصر تکیٹی پڑماشی اونگلے ختم تھی سی دل دا قرار دل دا سکون دل دا چین اونگلے آسی جڑے بلے اللہ دی رضا آتے ہیں اچھا جواب دے اللہ دی رضا آتے ہیں راضی رہنے تے اللہ دے بارے چنگاں بولو یار گمان رکھنے نمبر ترائے کسراتنال نیکی کرنی ہے نمبر چار کسراتنال اللہ دا ذکر کرنے نمبر پانچ سات چیز کی آر کرنے جونس نال نفرت کرنی ہے نمبر چی دل گھو سکیں بولو بولو نال تھی دے ہو میرے ہاتھ کھڑا کروان جائے نال تھی دے ہو اللہ اللہ کر چال مسجد آ ایمی چڑا ہاتھ کھڑا کی تا ہوئے لہر آوئے تچھیک انا تے مکینا پیاما اچھی گالی جو لو نمی سنو دا یہا صدرہ گال میں صدرہ گلوں اللہ اللہ کر چال مسجد آ اللہ اللہ کر چال مسجد آ اللہ اللہ کر چال مسجد آ راک دی نماز پڑ بندہ راک دا اجیاں تاک جیڑے نہیں بولے نا جبا قسم چاہتے بیٹھا ایرے دیکھو میں ترلا کرنے ہونڈ دا منو ملی آکھو ایک واری سبھانا نندرہ لگی نندرہ گھر تواری سبھان اللہ نے نہیں پٹی تا پیچھے چوپ کر بھاکو سبھان اللہ دیکھو آن نالہ لے مردے اچھے نا کائنی اچھے تا ڈھلی یہ سبھان اللہ اللہ کو سبھان اللہ اللہ کر چال مسجد آ راک دی نماز پڑ پڑ بندہ راک دی نماز پڑ بندہ راک دا پندہ راک دا پندہ راک دا اللہ اللہ کر چال مسجد آ راک دی نماز پڑ بندہ راک دا راک دی تیرے لئی جنت بنائی راک دی تیرے لئی جنت بنائی ہیر لال موتی آدھی سجد سجائی دعا کرو قبولی ادھا وقت اللہ گلشن دے مانی حضرت کاری عبدالوکیل صدیق کی رحم حل دی قبر منور فرمائے اللہ کانفرنس ہونا صدق جاری بنائی این ٹیم میں اگر آنکھاں پوری دنیا پوری دنیا دا آل ورڈ دا لفظ بولا تے مبالغہ نہیں این ٹیم پوری دنیا تے این انداز دی ترائے روزہ کانفرنس منقض بولو اے نہیں تھی دی اے حضرت کاری صاحب دی فتح ہاتھ میں قربان بنیا انہیں نے کیڑی انداز نال سلسلے دا آغاز کی تے جو لوگیں تک دین پہنچ دا پہ میرے خیال جمعہ دی نماز تو گھن کے ہونے انشاءاللہ آخر تک کوئی اسلامی تاپک ایسا نہیں جڑہ توالے سامنے ذکر نہ کی تا گیا اگو توالی مردی منو نہ منو اللہ میرے بھرا دی نوجوان عالم دین حافظ عامر صدیق حافظ اللہ اللہ انہ دی جوانی اچھے طریقے نال سونے اسلوب نال آپ نے بابا جی دے گلشن کو چلائی پن رفقہ نال اللہ انہ دی زنگی اچھ برکت پہ اور اللہ تعالی ساڑے استاد محترم مستر عطا اللہ صاحب دی بکشش فرما جڑے جڑے حضرت کاری صاحب دے ساتھی مولنا اسگر سلفی صاحب اللہ اللہ دے باوجود دیکھو حضرت کاری صاحب دے نقش قدم دے چلن دا حق قدار کرنے پن اور ما شاء اللہ تو نال شان کان فرنسزہ ایہو بدلائے ہی کو نیندر سمجھو ہی کو فیر سمجھو ہی کو معافضہ سمجھو میں اے درد بھری اپیل رکسان تو ساری زندگی جامعہ محمدیہ مرکز حدیث خان پور دے بانی اور اندھے بیٹے کوں اندھے رفا کھا کھوں ادارہ آجا دی انتظام یا کوں آپ نے دعاوں ہیں چھ یاد رکھ کیا کرو یاد رکھ سو کے نہ رکھ سو مولنہ زیاؤ لگ ساب اٹھی آگ خوتی یا گال سنا چھوڑا یا بس سنا چھوڑا رب نے ہے تیرے لئی جنت بنائی بھیر لال موتیاں بھی سج سج جائی پاک دامن ہو را تیرا تک دیارا راب دی نماز پڑ پندہ رب اللہ اللہ کر چل مسجد راب دی نماز پڑ پندہ رب اللہ دی رضا تی راضی اللہ دے بارے چنگا حسنے حسنے زن چنگا گمان کسرت نال لے کی نمبر چار اللہ دا کسرت نال ذکر نمبر پانچ سچائی اختیار کرنے جوٹ نال نفرت نمبر چھی دل ساف کرنے ارڑے چھی عمل تے چھی عادت جیڑ وجود چھ ہون تے اللہ کیا آکسی یا ایتو ہن نفس المطمئن ارڑی الہ رب کے رازی تم مرضی خد خنی خنی کی کرے کہ سلطنالاللہ کا ذکر کرے سچائی اختیار کرے جھوٹ کے نفرت کرے اور قلب سلیم اختیار کرے اصل ایہو اللہ ہوا بند ہے ایا نفس مطمئن ہے ایا نفس راضی ہے ایا نفس مطمئن ہے اگر اے چیزاں سالے اندر آگیاں اللہ روح بی اتمنان والی عطا کرے سی اللہ معاشر کو بھی ہم اندر گیوارہ بڑے سی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين